موسیقی اسلام علیکم آپ گیک رہے ہیں علی خبر میں ہوں علی سرور اس وقت سے سب سے اہم مسئلہ پاکستان میں وہ مہنگائی ہے جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں تمام میں سب سے اہم مسئلہ یعنی سیونٹی ایٹ پرسن لوگوں نے تقریبا نہیں کہا ہے کہ ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت تو مہنگائی ہے جو کہ پاکستانی انکارمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو افرانستان ظاہر ہے خطے میں بہت اہم ملک ہے اور اس کی صورتحال بھی وڈی کریٹیکل ہے اس عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ تالوان کو تھوڑا سا وقت دیں جبکہ عزبی اللہ مجاہد کا جو بیان ہے ہم وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ ہمیں تسلیم کر لیں اچھا بلاول بٹو زہداری صاحب کو اہم بیان سامنے آیا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کیونکہ شامحہ حدود گرشی صاحب نے کہا تھا ٹی ٹی پی پاکستان میں دیشگردی سے متاثر ہونے والوں کی توہین ہے بڑا اہم یہ بیان ہے اس کے علاوہ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم ظاہر پاکستان کی پروڈکس کے حوالے سے بات ہوگی انٹرنشنلی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بلخصوص اخبانستان کے حوالے سے لیکن سندھ پر بلخصوص ہم توجہ رہے گی ہماری کیونکہ ظاہر پاکستان پیوز پارٹی لمبے ارتفعہ انہوں نے صرف کیا لیکن اس وقت پاکستان پیوز پارٹی ورکرس کے یہ صدر ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں محترمہ کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا اور بہت زیادہ ہزاروں انٹریویوز آپ نے دیکھے گا ٹیلیویجن پر ان کی محترمہ کے شاہد کے حوالے سے بہت بات کی سندھ گرمنٹ کی کارکردگی بھی بہت زیادہ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی جو کارکردگی وہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے محترم جناب صفدر عباسی صاحب خوش آمدیس صاحب آپ کو بھی بس یہاں چھوٹا سے بریک لے لیں ہم اور بریک کے بعد پھر غفتو کو آغاز یہی سے کریں گے یہ تمام وہ مسائل ہیں جن سے جڑے جو حقائق ہیں آج کے پرگرام میں آپ کے سامنے ہوں گے لیکن اس بریک کے بعد یہ میں جائے گا دیکھتے رہیے الگ خبر پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر سبتر عباسی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کے صدر ہیں جی ڈے کے ترجمان بھی ہیں جی ڈے الائنس کا ظاہر حصہ بھی ہیں اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں اچھا ڈاکٹر سبتر آغاز یہی سے کرتے ہیں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے گودشتہ جبچہ آپ نے پارٹی چھوڑی ہے ان دس بارہ سالم بہت سارے لوگوں نے اپنے سے پوچھا پیپلز پارٹی کیوں چھوڑ دی تو آپ نے کہا جی نظریاتی لوگ وہاں نہیں رہے اور جو آئیڈیولوجی تھی بٹو صاحب کی اس سے ہٹ گئی پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے آپ وہاں سے باہر آ گئے ہیں یہ بات ہے میرا داتی خیال تھا کہ جس طریقے سے پارٹی کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے تھا ایک فیڈرل لیول کی پارٹی جو ہے نا اس کو حالات کی مجبوری احراج کے وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو محدود کر دیا گیا ہے جو ہے نا سنس کی لیول پہ اور اس کی وجہ سے جو جس طرح پارٹی کو فاکستان پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور بیسیکلی اس ملک کے ان طبقات کے لیے جس طبقات کے لیے یہ پارٹی بنی تھی وہ غالباً جو ہے نا پارٹی اس اہد سے تھوڑا پیچھٹ گئی اور اس سے وہ جو ہے نا اس تندہی سے اس کا ان نظریات کا پرچار ہم نہیں کر سکی جس طرح کے ہم کرتے چلے آئے تھے اس کی وجہ سے پلس بہت سے ایشیوز پہ جو نا ڈیفرنسز ہوئے جس کی وجہ سے وقتی طور پہ ہمیں پچھٹ نہ پڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی دنوں میں اس کے نقصانات بھی ہوئے گرشتہ دنوں میں پارٹی جو ایک فیڈل لیول کی وفاقی پارٹی تھی وہ کمزور ہوکے سندھ کے تک ایوان آٹھ دس دنوں یا دس دنوں تک بے دورت ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی اور پراپر ایشیوز پہ اوپر خاص طور پہ جو محترمہ ابی نظیر پوٹو صاحبہ کی شہادت کا ایشیو تھا یا پارٹی کے اپنی ایک نظریاتی جو 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 پوزیشن تھی اس کو اگر بحال کیا جاتا اس کو لے کر آگے بڑھتے تو شاید پارٹی بہتر کردار ادا کر سکتی تھی اور کیونکہ وہ ایک ویکیوم کریئٹ ہوا محترمہ کے جانے سے اس ویکیوم کی وجہ سے جو انہیں وہ بہت سے نقصانات پارٹی اٹھانے پڑے تو اس وجہ سے ایک جس کے بعد ہمارے ایک خیال تھا کہ جی اگر ہم چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے چاہتے ہیں تو اپنا ایک پلیٹ فارم چاہیے اور یقیناً جو ایک پولیٹیکل چیزوں کو اپنے پولیٹیکل جو بھی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے درمے ایک کسی نہ کسی سیاسی جمعاتوں کے ساتھ ہمیں ایک ہٹھ پک کرنا چاہیے تھا تو اس وجہ سے پہ دوہزار اٹھارہ میں آکے ہم نے یہ گرینڈ ڈیموکرٹیکل آئینس پہ پارٹی شریک ہوئی اور جو گدشتا الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ کا وہ ہم نے گرینڈ ڈیموکرٹیکل آئینس کے لیٹ فارم پہ لڑا چاہیے اچھا سر ایک ظاہرے کار کرتے کی پیپ سوارٹی کے آپ نے کہا جی وہ بھی نہیں رہی اچھا سر نے شور شراب ہے سر یہ اچھا بات یہ ہے کہ بہت زیادہ شور ہے سر پیچھے سے مجھے چونکہ اسٹوڈیو سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں تو ظاہرے آپ کی بات صحیح طرح سن نہیں پایا اچھا سر بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہم آپ کو جو گفتو کر رہے ہیں کار کرتگی کے حوالے سے اب جی ڈی اے ایک طرف سے ہم وفاقی حکومت کی کار کرتگی سے اگر آغاز کریں اس سے پہلے کہ آپ سندھ پر آئیں کہ ان کو تین ظاہرے حکومتیں ہوں گئی ہیں ان کی اور تقریب میں تیرہ چودہ سال کا عرصہ ہوگی جو بھی کار کرتگی ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں وفاقی حکومت کا حصہ ہے جی ڈی اے تین سال میں سر یہ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ڈلیور نہیں کر سکی آپ دیکھ لیجئے اگر میں تھوڑا سوی آپ کو بتاؤں کہ دو دار اٹھارہ میں جو آٹا چینی دال یہ تائرہ پبلک کے یہی ایشوز ہیں یہ جہاں قیمتیں تھیں آج اس سے دو سو تین سے گناہ زیادہ ہو گئی ہیں تو آپ بطور حصہ ہیں جی ڈی اے پی ٹی آئی کا تو اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتے یا اس پر کوئی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عوام کے مسائل حل کرنے کے وجہ مزید اضافہ کر رہے ہیں لہٰذا اب اتحادی نہیں رہتے ہم آپ کے کیونکہ ہمارا رول اتنا زیادہ نہیں ہے انفورچنٹلی جو ہم سمجھتے ہیں جو ہماری کوشش بھی تھی اور جس طرح سے معاملات الیکشن کے چل رہے تھے ہمارا یہ خیال تھا کہ جی ڈی ایک محصر اتحاد کے طور پہ جو نے ایک بڑی قوت کے طور پہ سامنے آئے گی لیکن انفورچنٹلی جس طرح بھی الیکشن دوئے جہاں پہ آپ دھاندلی کا الدام لگاتے ہیں کہ جی فیڈل گورنمنٹ کے اوپر وہاں جو پرونشل جو سیٹ اپ بنا وہ بھی اسی طرح کے جو نے الیکشنز کے تحت بنا تو وہ نتائج وہ حاصل نہیں ہو سکے جس نتائج کہ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے تو انفورچنٹلی ہمارے تین ممبران ہیں وہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کے اندر اور وہ تینوں ممبران جو ہے نا اپنے تہیں جو بھی ان کی پوزشن ہوتی ہے وہ ضرور وہاں پہ لیتے ہیں میں یقین سے سمجھتا ہوں کہ جی جو جو جس طرح جو امیدیں تھیں لوگوں کی خاص طور پہ خان صاحب سے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے وہ امیدیں اس طرح تک پوری یقین نہیں ہوئیں لیکن پھر بھی کیونکہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے ہم اس وقت نہیں چاہتے کہ ہم اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو چھوڑیں اور ہم آنے والے دنوں میں ہماری کوشی یہی ہے جو بھی آواز ہماری جزی بھی اس ریول پہ بھی اٹھتی ہے وہ یقین ہم اپنی اٹھاتے ہیں بات بھی کرتے ہیں یقین ہم جو جو چیزیں ہیں پرابرنز بھی نہیں ہیں پاکستان کے یہ کوویٹ کے ایشیوز بھی رہے درمیان کے اندر اور وہ ورلڈ اور بھی ایک جو نا اکنومک ڈاؤنٹرن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ شاید حکومت کا کچھ اگر قصور بنتا بھی ہے تو وہ ایک انٹرنیشنل نیول کی جو اس وقت ایشیوز ہیں وہ بھی کارکردی کیونکہ جو نا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر بنانے میں تھوڑی سی اس میں ہمپرنگ ہو رہی ہے اور وہ اس طریقے سے کارکردی شاید حکومت نہیں دیکھیں یہ بات تو خواہی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر نزیاتی سیاست کر رہے ہیں اصولی سیاست کر رہے ہیں یا مفاد پرستی کے سیاست ہو رہی ہے کیونکہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو گنوا ہوں چینی ڈال ڈالر بجلی گیس تمام جتنے بھی انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں آزاد سروے بتا رہے ہیں کہ تین تین چار چار سو گناہ زیادہ ہو گئی ہے سر میڈیسن کی دیکھ لیں آپ دوہزار اٹھارہ میں جو قیمتیں تھی دوائی لینے جاتے تھے سو پانچ سو گناہ اضافہ ہو گیا خان صاحب نے تسلیم کرتے ہوئے آمر کیانے کو وہاں سے ہٹا دیا سر ایک وزارت ہے جی ڈے کے پاس پہمیند مرزا صاحب ابھی ہیں تو سر آپ لوگوں نے کبھی احتجاج کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ وزارتیں سوڑ دیں گے اس میں انسان جو انہیں جب ایک الائنس میں یا کوالیشن میں ہوتا ہے تو وہ کوالیشن کی لیول پر بات اٹھاتا ہے اور جتی بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے لئے یقین ہم اپنی آواز کو ضرور ان تک ہم پہنچانے کو شک کرتے ہیں لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو اس وقت مہگائی کا ایک یقین ہم ایک کافی بڑا سلا بھی آپ کہہ سکتے ہیں آئے ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہیں نا لوگوں کے مسائل جو ہیں نا وہ اس طرح کے حل نہیں ہو پا رہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جتنی ہماری آواز ہے وہاں پہ جی ڈے کے اندر اپنے کوالیشن کے اندر یقین ہم اپنی اٹھاتے بھی ہیں اپنی موثر انداز میں بعد جن تک پچھاتے ہیں لیکن یقین جو ہے نا جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ صورتحال اتنی کوئی خوشکن نہیں ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور جب تک اس کے اندر ایک اپرومنٹ نہیں آتی تو آنے والے دنوں میں پھر یقین جو نقصان بھی حکومت کا ہوگا ہے سر ریکی نقصان تو آپ کا ہو رہا ہے نا جی ڈی اے کے پریٹ فارم سے آپ ہیں ارباب غلام رہیم صاحب چھوڑ کر چلے گئے سینئر رہنمہ سے اچھا چھوڑ کر بھی جی ڈی اے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں جس کے آپ لوگ والے دی حصہ ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وفا کی حکومت کے خلاف آیاز پلیجو صاحب نے بھی ایک لاغ مارچ بھی کیا تھا اتجاج بھی کیا تھا یعنی کہ آپ کے اپنے لوگ خوش نہیں ہیں جی ڈی اے میں اس کا مطلب ہے منگل کو بھی ہماری جی ڈی اے کی بڑی محصر میٹنگ ہوئی اس کے ساتھ تمام دوست جتے بھی تھے چاہے وہ الیکٹیٹ لوگ تھے یا جو الیکشن لڑے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم تھے تکیبن سارے کٹھے ہوئے تھے اس میں یقین میں کہہ سکتا ہوں کہ ارباب صاحب نے ایک اپنا فیصلہ کیا ہے اب ارباب صاحب ایک محصر آواز ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے جی ڈی اے چھوڑ کے پی ٹی اے جوائن کرنا تو ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے جس کے ہم قدر کرتے ہیں لیکن سوالیں پہتا ہوتے ہیں باقی جتنے ان سر جو جی ڈی اے کے ساتھ دوہزار اٹھارہ کے اندر الیکشن کے اندر تھے آج بھی وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اب ایک محصر حکمت بھی بنا رہے ہیں لوکل نوول پہ ہم جتنے بھی جو جو قوت ہیں ان کو اب کٹھا کرنے کوش کر رہے ہیں مختلف ازلاع کے اندر مثلا جیسے آپ کو میں اگزامبل دوں لڑکان آوامی اتحاد کا کہ لڑکان آوامی اتحاد ایک بڑی محصر آباز ثابت ہوا ہے الیکشن کو کہ ہم نے ایک سیٹ پہ موظم مواجی صاحب کی سیٹ پہ ہم نے الیکشن جیتی اور بائی الیکشن میں ہم نے جیتی یہ تو میں بکشن چاہ رہا ہوں آپ سے یہ کونسی اصولی ذریعتی سیاست ہے کہ جیو آئی سندھ میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے وفاق میں عمران خان کے خلاف ہے وہ مطلب وہاں عمران خان کو برا سمجھا جاتا ہے اور پی ڈی ایم ظاہر پی ڈی ایم سے باہر آگئی پی واکستان پیوز پارٹی بھی یہاں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہے یعنی جی ڈی اے تو الائنس جو ہے پی ڈی اے ای کا اتحادی ہے یہاں وہ مخالفت نہیں کر رہے آپ کے ساتھ ہیں اور وہاں وہ مخالفت کر رہے ہیں سر یہ اب اس کا مطلب ہے نظریاتی اصولی سیاست تو پاکستان میں رہی نہیں دیکھیں انسان اپنے نظریات کے اندر جہاں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو انہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو ایک ریل پولٹک ہے ایک جو 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 آپ جس کو یہ سمجھیں کہ الیکٹرول پولٹکس ہے اس کے اندر جکھنے آپ کو اپنے اتحاد ہی چاہیے ہوتے ہیں اپنے اصول اپنی جگہ رکھتے ہوئے آپ اپنے اتحادیوں کا اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لارکان آمامی اتحاد بڑا ایک موصل اتحاد ثابت ہوا اور مختلف سیٹوں کے اگر آپ جو انا ریزلٹس دیکھیں تو بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے ووٹ لی ہے اسی طرح گرینڈ ڈیموکرٹک الائنس کے بھی اگر آپ جو انا مختلف حلقوں کے اندر ووٹنگ پیٹن دیکھیں مرزا جتوی صاحب کا الیکشن دیکھیں صدود انشاء راجزی صاحب کا الیکشن دیکھیں اور بھی جو دوستے ہمارے ان کا الیکشن دیکھیں تو بڑے موصل انداز میں الیکشن دیکھیں ہاں یہ یقین ہے چھتے کم ہوئی ہیں دیکھیں پاکستان فیوز فارٹی کا مسلسل تیس پیش رہاں ہے دیکھیں پھر انتخابی جو نتائج ہیں اس کے بارے میں بڑی ریزرویشنز ہیں جہاں اگر فیڈل گومنٹ کے پر ریزرویشنز ہو سکتی تھے پر پرویشن گومنٹ کے پر نہیں ہے بلکل نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے میں اس لیے بات نہیں کر رہا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے ایک پرگرام میں کہا تھا کہ محترمہ شہید کے ہوتے ہوئے ظاہرے پارٹی چاوروں صوبوں کے سنجیر تھی اور اب دیکھ لیں سر محترمہ کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے محترمہ کا ظاہرے کت کارٹ آج کا کوئی بیٹری اتنا کت کارٹ نہیں کسی کا جتنا محترمہ بینظیر بھٹو کا تھا لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے بھی تین حکومتیں لگتار سندھ میں نہیں آئی ہیں پاکستان فیوس پارٹی کی چردائی صاحب کو مانیں آپ کے زیرک سیاستدان ہے دو ہزار سات سے دو ہزار اکیس آگیا مسلسل حکومت ہے سندھ میں کم از کم آپ کی نہیں وہی کہتا ہے نا جی سندھ حکومت جو نا جس انداز میں باٹر کر کے لی جاتی ہے باقی سب صوبوں کو چھوڑ کے جب آپ سندھ حکومت پہ ہی اپنے آپ کو جو نا کنسلیٹ کرتے ہیں اور وہی آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین ہے اس حکومت بنانے کی حد تک میں اپنے ان کی جو حکمت ملی ہے اس کو میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا لیکن اس حکومت بننے کے بعد آج اگر آپ سندھ کو دیکھیں کوئی ایک شہر مجھے بتا دیں جو سلامت پہ آج سندھ کے ادھر ہر شہر پر بات پڑا ہوا ہے نہ وہاں ڈرینج ہے نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں تعلیم ہے نہ وہاں پہ سیاد ہے آپ لارکہ نہ چلے جائے یہ سوال ہم بھی کرتے ہیں لیکن حقائق یہ بھی تو سامنے ہمارے کہ تمام چیزیں اگر درست مان لی جائیں تو پھر مسلسل لوگ وہاں کے کیوں ووٹ دیتے ہیں دوہزار آرڈ میں ووٹ دیا انہیں حکومت آگئی دوہزار تیرہ میں ووٹ دے دیا دوہزار اٹھار میں پھر پاکستان فیلس وارڈے کو ووٹ دے دیا پھر اس وارڈے کا کام ہی نہیں کرتی تو سر لوگ منتقب کیوں کراتے ہیں میں ارزگی کروں نا کہ میں تو دوہزار اٹھار کی بات کروں میں پیشت دوہ حکومت میں نہیں کر رہا دوہزار ساتھ کا الیکشن محترمہ بنیدیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا الیکشن تھا وہ بلکل ایک منڈیٹ ملا چلے وہ سیمپیتی کہہ رہے ہیں آپ ہاں نہیں سیمپیتی کا ووٹ پڑ گیا ہاں وہ سیمپیتی کا ووٹ پڑا تو اس کے بعد سیمپیتی کا ووٹ پڑا میں وہی کر رہا ہوں دوہزار تیرہ پہ میں اتنا چلنج نکر لیں کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں گے سارے بلک کے اندر الیکشن خراب تھا ہمارا الیکشن صحیح تھا تو یہاں پہ آکے جو نا ایک بڑا سیرس پیسن وٹتا ہے آپ کا کیا ہے میرا یہ کہ میں دیکھیں یہ کہتے ہیں نا آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے اوپر ایک کانٹروبورسی ہے اس الیکشن کے اوپر ایک کانٹروبورسی ہے اور اس کانٹروبورسی کے اندر είναιکہ آپ پھر سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے میں جو کہنے کوش کر رہا ہوں کہ اگر آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جی فیڈل کومنٹ جو ہے وہ تو دھاندی سے بنی آپ لوگ جو ہے نا صحیح الیکشن سر میں یہ کہہ رہا ہوں پیو سوارٹی کو آج چھوڑ دیں جی ڈی اے اگر داہر زی باتیں سب کو پتا پاکستان پیو سوارٹی کے خلاف اعتاعت بنا اسے اند میں تو آپ کو جی ڈی اے کو سپورٹ حاصل تھی تو پھر جی ڈی اے کو سپورٹ حاصل ہوگی یقینی طور پر پھر جی ڈی اے کے لوگ کیوں نہیں کامیاب ہوئے سر نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا ہے کہ اس الیکشن کے ریزلٹس پر ایک چیلنج ہے نا ایک کوشن باٹ ہے میں یہ کہنے کوش کر رہا ہوں کہ لوگوں نے ایکسپٹ کیا الیکشن کو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی اگر ہم اس میں آگے مزید جاتے تو ایک بہرانی کفیت پیدا ہوتی ہے اگر آپ نیشنل الیکشن کو تسلیم نہ کرتے ایک بہرانی کفیت ہوتی ہے ہم اگر پرونشل الیکشن کو تسلیم نہ کرتے ایک بہرانی کفیت ہوتی ہے لیکن کہنے کا جو میرا بنیادی صدرال ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کے اوپر سیریس ایک کانٹوپرسی ہے تو اگر آپ الزام لگاتے ہیں فیڈل گورمنٹ کے جی وہ اپنا جو نہیں کسی دھان لکی پر دوار ہے تو پھر آپ کونسی صحیح الیکشن ٹھیک ہے یہ بات درست ہے آپ کی یہ جو آپ سندھ کا منڈل دوزار اٹھارہ کے دنیں کوش کریں اس کے اندر بڑی سیریس ایک دوریشن سر لیکن یہ بھی دیکھئے کہ ابھی الیکشن ختم ہوئے ہیں کانٹوپرس کے اس میں پیپلس پارٹی کے سندھ میں سیٹیں بڑھ گئی ہیں کراچی میں پہلا اتنی زیادہ نہیں تھی سیٹ سندھ کی اب وہ سترہ پہ پہنچ گئے ہیں پہلے کہاں وہ پانچ شہ تک محدود تھے اس کا مطلب ہے کہ کراچی وہ واہی سیڑ تھا جہاں سے ہم کہا کرتے تھے کہ پورے سندھ میں کہ جناب کراچی سے پاکستان پیپلس پارٹی کو سیٹیں نہیں مل سکتی سوائے لیاری اور ملیر کے اب سر جیدے کے لیے قادرخان مندخل صاحب بھی جیتے ہیں کانٹوپرس کا الیکشن بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ بینگ مزید پاکستان پیپلس پارٹی کا بڑھ گیا ہے اگر سرکار کردگی نہیں ہے تو لوگ مسید کیوں شامل ہو رہے ہیں باکستان پیپلس پارٹی جو 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 الیکشن ہوتا ہے نا اپنا کنرمنٹس کا نہیں کنٹوانمنٹ کا بھی یا کوئی بھی مذہب بھی کہ جو گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے گورنمنٹ کے اپنی ایک وزن ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو انہیں ریزرٹس کیا ہے نا وہ نہیں جی سر مجھے ادراف اگر یہ بات ہے سر دیکھیں پنجاب میں نون لکھ کیوں جیت گئی پی ٹی آئی کیوں ہار گئی اگر آپ کلیفٹنگ دیکھیں اگر نون لکھ بھی مکمل کامیاب تو نہیں ہوئے آزاد میں زیادہ جیتے پنجاب میں پی ٹی آئی کچھ جیتنا چاہیئے تھا باون سیٹیں اور یہاں اٹھائیس آئی ہیں سر پی ٹی آئی کی پنجاب سے نہیں علی میری بات سنے اسے ادراف آزاد بھی تو زیادہ جیتے ہیں سر آزاد بھی جیتے ہیں میں ارش کر رہا ہوں کہ مکس ریزرٹس ہیں سر لاہور پنجاب دونوں سے ہار گئی پی ٹی آئی مکس ریزرٹس ہیں مکس ریزرٹس ہیں اس کے اندر بہت سے آزاد امیدوار جیتے ہیں پچھون آزاد امیدوار جیتے ہیں بڑی تعداد ہیتے ہیں بڑی تعداد ہیتے ہیں آزاد امیدوار دیکھیں ایڈ دے ایڈ 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 دے یہ ڈپینڈ کرے گا جہاں پہ وائس سیمن ہوتا ہے وائس سیمن کون بنتا ہے جہاں نولی کا بنے گا یقینا نولی کی مجورٹی ہوگی اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کے بنتا ہے اور آزاد ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی مجورٹی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹونمنٹ مورڈ کی جو الیکشنز ہیں یہ یقینا ایک ٹرینڈ ضرور دکھاتے ہیں لیکن ایک درو میٹر نہیں ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی وہ ساری کے ساری پیشلی گناہ ماف ہو گئے اور آپ کنٹونمنٹ کے کٹھے ہوتے ہیں کون کون لوگ جو کہاں کٹھے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایسے ایسے یہ چیز جو ہے آخری ہم سال میں جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جنوری کے بعد دوزار بائیس پرابڑی آخری سال ہوگا اس کے بعد دوزار تیس میں الیکشن ہے شاید پارلمنٹ جولائے تک بھی نہ جائے ہو سکتا ہے الیکشن فیوری مارچ میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی دنوں میں یہ جو سال آنے والا ہے اس کے اندر ٹینٹس بتا رہیں گے اللہ یہ چیزیں کس طرف جاری سر آپ نے بھی اور محترمہ نحید خان صاحبہ نے بھی کہا زہداری صاحب کوئی ایڈر نہیں مانتی اور زہداری صاحب زیرک سیاستان لوگ کہتے ہوں گے جی ہم نہیں مانتے کیونکہ ظاہرے گراس روٹ لیول سے وہ نہیں آئے محترمہ کا ظاہرے مقابلہ ہوئی نہیں سکتا سر زہداری صاحب کے آنے کے بعد جو پارٹی ہاتھ پہ آئی ہے یہ سوال داہرے جس طرح آپ میں نے بھی کیا تھا آپ نے تھوڑا سا جواب دے دیا آپ نے زہداری صاحب کے آنے کے بعد سر پارٹی بہتر ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ گیا ہے نیشنل لیول پہ بہت نقصان پہنچا ہے نیشنل لیول پہ آپ دیکھیں گے جو پارٹی پنجاب کے اندر ایک محصر قوت تھی وہ نہیں رہی کپی کے اندر ایک محصر قوت تھی وہ نہیں رہی حتیٰ کہیں دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کی آپ بات کریں تو بلاوت صاحب خود دو وہ حل کے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ بہت مضبوط حل کے تھے مالکرنڈ اور لیاری اس سے وہ لوگ شکست کھا گئے میری نظر میں پارٹی کے اندر جو نے یہ جو بہران ہے فیڈل لیول کا اور نیشنل لیول کے پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ محترمہ کے سب سے زیادہ نقصان جذر میں نے پہلے بھی آپ کے پروکرام لے لیکن ساتھ میں لوگوں کو یہ نہیں بتائیں کہ آپ کے نائنٹی سیون کے الیکشن میں محترمہ شہید کے ہوتے ہوئے بھی اٹھارہ سیٹوں پر آپ لوگ آگے تھے زرداری صاحب چودہ سال سے موجود ہیں یہ کیفت نہیں ہوئی میری ارث سنے ہم اٹھارہ سیٹوں پر ضرور آئے ہوں زرداری صاحب کی زیرک شاہستدان مانیز بات کو تو یہی پہ نا سندھ کے اندر سر وفاق کی بات کروں میں سر وفاق میں کدھر ہیں ہم سر وفاق میں آپ دوہزار اٹھارہ میں آپ کی چھپن سیٹس ہیں تیرہ میں بیالیس پیس دوہزار ساتھ میں ایک سو چوبیس نشتیں تھیں محترمہ کی شہادت کی بات ہاں تو تو محترمہ کا ووٹ تھا اس میں تو ہم بھی شامل ہیں اس ووڈ میں تو ہم بھی شامل ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو تھا محترمہ کی شہادت کا ووٹ تھا وہ ملا پیپس پارٹی کو جنیور ووٹ ملا بلکہ میں سمت ہوں شاید کم ووٹ ملا کم سیٹیں ملنی سے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے تھیں اگر وہ پراپر پالیسیز محترمہ کے بعد فالوگ کی جاتی ہیں تو ارسو نے میں جو آپ نے انیس سو ستانوی کی بات کی اس میں انیس سو ستانوی ایک بات یاد رکھیں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر یہ پھر دوبارہ کہوں گا کہ جو سیٹیں ہم نے وہا رہی ہیں چالیس چالیس پچاس پجاہ ہزار سکتر ہزار ووٹ لے کر ہم نے آ رہی ہیں اب جو انہیں پیپس پارٹی جہاں جاتی ہیں نہیں ستانوے میں اکتالیس لاکھ ووٹ ملے تھے پاکستان پیپس پارٹی کو جبکہ نون لیگ کو وہاں ووٹ مل رہے ہیں ستاسی لاکھ بہت بڑا فرق تھا نہیں میں انڈویجیل حلکوں پہ آتا ہوں آج بھی اس پارٹی لاہور کے پنجاب کے حلکوں میں کئی بارہ سو کئی چودہ سو کئی پتہ سو کئی کنٹورمنٹس ان جیس سکی ساری نہیں کنٹورمنٹس ان جیس سکی نہیں کنٹورمنٹس کو چھوڑیں یہ جو ابھی دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا آپ جا کے انڈویجیل کونسٹنسی دیکھیں نظرہ وہاں پہ کئی اٹھارہ سو ووٹیں کہیں دوہزار ووٹیں کہیں تینہار ووٹیں انہی حلکوں کے اندر ستانوے کے اندر جمعیل ایکشن مکمل کریں بات تو مکمل کریں میں یہ کہنے کوشش کر رہا ہوں ستانوے کے اندر جو آپ الیکشن کو ایک ایک جب آپ حلکے کو دیکھیں گے تو ہم وہ حلکے چالیسزار پچاسزار ووٹیں کرا رہے ہیں آج جو مقابلہ ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آج جو حلکے ہارتے ہیں وہاں پہ کئی بارہ سو کئی چودہ سو کئی اٹھارہ سو ووٹ ملتے ہیں یہ جو تنزلی ہے یہ کوئی جسٹروای نہیں کر سکتے ہاں سندھ کے اندر حکومت ہے چل رہی ہے وہ آپ کو ایک منڈیٹ ہے یا کس کا منڈیٹ ہو چل رہی ہے لیکن سندھ کی حالت کیا ہے یہ آپ درود دیکھیں میں حالت کر رہا ہوں چھوڑا بریک لیلیں سنمجھے چھوڑا بریک لیلیں پھر سندھ کی حالت میں بات کرنے کہ سندھ کی حالت جو یہ اس وقت ہے کہ جی یہاں پر کراچی میں جو لوگ مقیم ہیں وہ کہتے ہیں جی پانے نہیں مل رہا ہمیں اندرونی سندھ کی بات کریں دیگر ازلا کی ہم بات کریں وہاں بھی کشرا موجود ہے وہاں بھی چوٹو پوٹی سڑکیں موجود ہیں وہاں بے روزگاری بھی ہے وہاں کوئی نئے انڈسٹریل زون بھی نہیں لگا سرپارکری کی بات کر لو ہزاروں بچے وہاں مر بھی جاتے ہیں ان تمام کے باوجود بھی اگر ووٹ پڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر سبدالعباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ پھر اس طرح چلتا رہے گا کہ سندھ پاکستانی سوارٹی کے بات ہمیشہ ہی رہے گا اگر اس طرح کے کام جو اگر یہ تمام چیزیں ہیں اور پیسوارٹی کا عرقاتی بھی نہیں ہیں تو صرف پیسوارٹی والدہ پھر خوش ہوں گے کہ ہمیں ووٹ تو پھر بھی مل رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سوڈس بیر کے بات کہیں گے جائے گا دیکھتے رہیے اللہ خبر جی پرگرام میں ایک بار پھر خوش شامدی ڈاکٹر سبدالعباسی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں اور سندھ گارمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم مشہو ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ضرور ان کے کامنٹس لوں کیونکہ محترمہ ناہید خان نے یہ کہا تھا ایک پرگرام میں کہ محترمہ بینظیر شہید نے مجھ سے کبھی بھی وسیعت کا جکر نہیں کیا کیونکہ علی زیدی صاحب نے بڑا چیلنج کیا تھا اس کو کہ جی ابھی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ایک ٹکڑے کے ذریعے چیئرمن بن گئے زیداری صاحب اور وہ شاید جالی وسیعت بھی ہے اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بیان کی ہے اور بار بار اس پر تنز بھی کیا جاتا ہے صدر باشد صاحب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی وسیعت پتہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اصلی ہے نقلی ہے اس پر نسار کھوڑو صاحب نے آپ کے حوالے سے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ جی آج تو بہت لوگ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے لیکن مہترمہ کی وسیعت کی حوالے سے سینٹرل ایزیکٹیو کمیٹی کا ایک جلاس تھا جہاں وسیعت پڑھ کر سنائی گئی اور کہا گیا کہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے لیکن ڈاکٹر سفدر باشی نے کہا کہ نہیں نہیں کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی ہم تسلیم کرتے ہیں صحیح بات درست ہے میرے کار نے بتائی کہ انسار صاحب کھاتھ بات لکھا ہے دیکھیں وسیعت پر میرا ایک کنسسٹن سٹینڈ ہے وہ سیسی کی میٹنگ میں کیا ہوا ہے ایک الگ کہان ہی ہے میرا ایک کنسسٹن سٹینڈ ہے کہ وسیعت جو ہے نا وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور ایک لیگل ڈاکومنٹ جب آپ کے سامنے آتا ہے ایک لیگل انداز میں تو اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اور اگر آپ اور اگر جو ہنڈرائٹنگ آئی تھی میں اس انڈرائٹنگ کے بارے میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ وہ اپیرنٹلی محترمہ کی رائٹنگ تھی لیکن اگر کسی کو اس کو ویریفائی کرنا تھا تو کسی ہنڈرائٹنگ ایسپرٹ سے کرا رہیتا اور وہ ذاہر کوٹ آف لائی کر سکتی ہے میں ذاتی حصیت میں نہیں نا کوئی اور کر سکتا ہے ایک کوٹ آف لائی اس کو ویریفائی کر سکتی ہے اگر کسی نے کوٹ آف لائی میں جا کے اس کو ویریفیجن لینی تھی لے لیتے لیکن ایک آپ نے صرف منا کیوں کیا ہے سب کو میں محفی چاہتا ہوں نسان صاحب نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے بھائی بلاول صاحب نے وہ وصیت پڑی سب نے جو نا چاہتے ہو جا کے ان سے لے کہ وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں تھی ان کے ہاتھ میں تھی جن کے ہاتھ میں تھی جا کے ان سے لے کہ پڑھ لیتے میں کی صرف کیوں منا کروں گی آپ نے منا نہیں کیا ایک زہزاری صاحب میں صاحب یہ کہا آپ کے حوالے سے کہ میری جو بات خراب ہوئی ہے سب درباسی صاحب سے اس لیے یہ بات خراب ہو گئی ہم دونوں کی کہ مجھے پہلے دوبی سے ایک فون آیا اور کہا گیا کہ جی محترمہ کے حوالے سے ایک فلم بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد سب درباسی صاحب میرے پاس آیا اور کہا کہ جی میری بہن ہے جو فلم بنانا چاہتی ہیں میں نے پوچھا جی آپ کی کونسی بہن دنوں نے کہا جی ناہیت کی بہن فلم بنانا چاہتی ہیں اور میں نے کہا بھی تو لہت مہدارہ ہے محترمہ بیندیر شہید کو ابھی تو مٹی بھی خوشک نہیں ہوئی اور آپ فلم بنانا کی بات کر رہے ہیں یہاں سے ہماری بات خراب ہونا شروع ہوئی سر یہی حقیقت مجھے sorry to say this میں تو جو اگر دزائی صاحب نے کئی بات کی ہے سر انٹرمیو میں کہا یہ تو مجھے موجود ہے میں نے نہیں سنا لیکن بہرحال جو محترمہ کے حوالے سے وہ خود شاید کافی عرصہ کوشش کرتے رہے کہ محترمہ کے حوالے سے کوئی نے کوئی فلم بنے وہ نہیں بنما سکے ضرور یہ ایک میں سمجھتا ہوں محترمہ کی جو شخصیت تھی ایک اگر فلم بن تھی ان دنوں کے اندر اس کی بہت بڑی ایک اس کی اپیل ہوتی ہے بہت بڑا ایک میسیج جاتا دنیا کے اندر انفورچنیٹلی یہ زیادہ صاحب کی ظاہرہ ہے نہیں سر لیکن آپ گئے تو تھے آپ نے پاور پلے میں ارشی صاحب کی بات کیا تھا دیکھیں نا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر وہ بنتی میں تو ابھی بھی کہتا ہوں اگر وہ بنتی تو ایک بہت بڑی نہیں آپ گئے تھے اور آپ نے بھی کہا تھا کہ فلم بنانا چاہ رہی ہے بہن نہیں اب کہنے کا مقصد یہ اب کانٹروورسی کو اس میں کیا ہے یعنی میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر فلم بنتی محترمہ کے اوپر ان دنوں میں تو ایک بہت بڑا جو نائی صاحبہ کی بہن بناتی نہیں وہ تو نہیں بنا سکتی تھی اس کو بھی کہیں سے آفر آئی تھی نا ملت اس نے ہوتا نہیں رکھڑی ہوگے کوئی کامرامین بن کے بنتی ظاہر ہے کوئی فلمیکر ہی بنا سکتا تھا نا لیکن میری عرصے سنیں نا سمجھے سمجھے باتا میں آج یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر محترمہ کے اوپر فلم بنتی تو اس زمانے کے اندر تو ایک بہت بڑی ایونٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی پاکستان کی ایک اس کے حوالے سے ان کی اس لیڈرشپ کے حوالے سے وہ انہوں نے نہیں بننے کی خوش رہے ہیں بعد میں انہوں نے کوشش کی ایک فلم بنانے کی وہ ڈبا فلم ثابت ہوئے جو کہ کسی نے دیکھی بھی نہیں آج تک آج تک بھئی آپ کی آپ نے ذمہ داری لیتے بنانے کی مجھے بتائیں آج پندرہ سار سنیں پلیز اب آپ نے بات وہ کی ہے جس کا جواب پورا سنیں آپ میرے میں جا رہا ہوں آپ پورا سنیں میں سن رہا ہوں آپ کی بات آج آپ نے محترمہ کے رول کو کہاں کھڑا کر دیا علاقے آج محترمہ کی تصویر آپ کی پوسٹرز کے اندر جو نے چھپ چھپ کے جا کے ایک کنے کے اندر کھڑی ہو گئی ہے آپ نے محترمہ کی ساری سیاست کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ان کی یہ آپ سمجھتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں ہاں سن کے لوگ نہیں سر مجھے ایک بات بتائیں نہیں میں انٹیویز بات کر رہا ہوں نہیں میں اصلی بول رہا ہوں کہ سر وہ تو مسلسل ووٹ دے رہے سیٹیں وڑ رہی ہیں مجھے سنیں مجھے سر میری بات سنیں یار ووٹ تو پڑھ رہے ہیں آپ کے خلاف نا آپ نے کہاں آپ اس دوابی اس دوابی تقریباً آپ کے برابر ووٹ پڑھیں آج بھی آپ حلقے جا کے دیکھ لیں وہاں اگر آپ کو اپنے اپوزشن کمبائنڈ ووٹ دیکھیں وہاں آپ کے سر زیادہ ہے آپ سے زیادہ ووٹ پڑھ رہے ہیں مخالفین کے ووٹ آج بھی زیادہ ہیں پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ کٹھے نہیں ہیں جاں کٹھے ہوگے تو آپ کو وہ مار پڑے گی کہ آپ دیکھیں گی پھر بھی سر اپنے بلاول بھٹوز ہزاری فرنٹ پر آگئے ہیں بے شکاہ بلاول اگر صحیح سیاست کرے گا تو لوگ اس کے پیچھے جنیں گے سندھ میں ووٹ سر بھٹو کے نام پر پڑھتا ہے آج بھی ووٹ جو اگر آپ کمبائنڈ ووٹ اپوزیشن کا دیکھیں وہ زیادہ ہے پیپس پارٹی سے آج بھی اپنا ہرکے کے ہرکے آپ کو دکھا سکتا ہوں کیونکہ اپنے بیس ایسی چھڑی ہے میں ابھی فگرز دینے میں آپ کو فگرز آگے دکھا سکتا ہوں چیئے کیا آپ کی بات مان رہتا ہوں لیکن مکی امکی ام کو کہاں پہنچا دیا پاکستان بیسوارٹی نے انہوں نے پہنچایا کسی اور نے پہنچا ہے آپ بتا دیں سر کون ہے وہ وہ پریس کروارے جب فاروق ستار صاحب کو لے کے گئے تھے انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو آخر وقت تک جو نے ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے تھے انہوں نے دوسرے کو نہیں چھوڑا آخر میں جو بھی جو بھی کراچی اور انٹریسن کی پولیٹکس ہوتی تھی دونوں ایک دوسرے لڑتے تھے وہ ادھر ووٹ لے رہتا تھا اچھا سر جی چلنے جی ہم آپ نے بات کر دی کہ کون لے کر گیا ہے اور فارس ستار صاحب کو دنیا نے دیکھا ظاہر ہے ٹکی پہ اس سارا مندر اب وہ پیوز پارٹی میں کیا ختم کیا جنہوں نے ختم کرنا تھا انہوں نے ختم کر لیا اچھا چلیں جی چل ٹھیک ٹھیک اچھا ہمارے ساتھ میمبر نیشنل اسمبلی نون لکھ سے تعلق ہے نصار چیما صاحب بھی سینئر لیڈر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نصار چیما صاحب جی وارکس سلام جی چیما صاحب ڈاکٹر سفدر عباج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیوز سوارڈی برکس کے صدر ہیں اور ظاہرے پرانے لیڈر پاکستان کو بھی جانتا ہے سر ہم بات کر رہے تھے کہ جی ڈی اے حصہ ہے تحریک انصاف کا اور کارکردگی کے ہمیں بات کرتے ہیں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے فیڈل میں حکومت کس کی ہے ہاں ہاں لیکن تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ہے سر یہ بحث اس بات پر ہو رہی تھے کہ کارکردگی ہے نہیں اور آپ کے لوگ بھی یقین ہے ووٹر سپورٹر جدنے بھی ہیں جی ڈی اے کے ہیں وہ پوچھتے ہوں گے کہ کارکردگی نہیں ہے کیوں بیٹھے ہیں میں ان کے ساتھ بائی راجہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم جب تشکیل ہوئی تھی آپ کو یہ حد ہے تو اس وقت ہمارے سامنے جو مقاصد تھے جس میں پی بلس پارٹی بھی شامل تھی مسلم اگنون بھی تھی جو آئی تھی بعد بھی کئی جماعتیں تھی مقاصد بہت بڑے تھے قومی مقاصد تھے اور مقاصد یہ تھے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو آئین کی بالا رستی ہو عوام کی رائے کا اعترام کیا جائے اور یہ عذاب جو مسلط کر دیا گیا قوم پر پی ٹی حکومت کی شکل میں اس سے نجات دلائی جائے یہ تھے مقاصد آپ ان مقاصد کے حصول کیلئے چھوٹے موٹے اختراف رہے ہیں حکمت عملی کے حوالے سے مقاصد کے حوالے سے نہیں حکمت عملی کے حوالے سے تو وہ ان اخترافات کی وجہ سے جو اس مطعملی کے حوالے سے تھے وہ ہمارے بدقسم کیسے دو ساتھی ہمارے پی ڈی ایم کے میں شامل جو جماعتیں تھی پی بلس پارٹی اور این پی الگ ہو گئیں اور ہمیں اس کا فرس ہے ہم سمجھے ہیں کہ مقاصد مقاصد بڑے تھے اخترافات چھوٹے تھے اس لیے کہ مجببی توقع ہے کہ ہماری جو اجتماعی قیادت ہے مل کر ان اخترافات سے قابو پائے گی اور پی بلس پارٹی اور این پی بہت پی ڈی ایم میں آئیں گی تاکہ ہمیں بڑے جو مقاصد ہیں قومی مقاصد ان کے حصول کے لیے جل کے جدوجود کریں اچھا روک صاحب کو غالباً آواز نہیں آ رہی جس کی ویسے ظاہرے ان کو رپلائے نہیں کر سکیں گے چیما صاحب کو اچھا چیما صاحب بات تو یہی ہے روک صاحب بھی موجود ہیں میں بات آپ کے دورا بھی دیتا ہوں کہ یہ مقاصد بڑے ہیں ہمارے اور لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے سر ملک میں پورے میں چیما صاحب ظاہرے لوگ تو پریشان ہیں وہ ہم سندھ میں بات کر لیں تو یہاں بھی پریشانی ہیں کارکرتگی نہیں نظر آ رہی ہمیں پنجاب کی بزدار صاحب کی کارکرتگی بھی آپ کے سامنے ہیں کیپی میں بھی کوئی کارکرتگی اچھی نہیں ہیں اورال پورا پاکستانی سر اس وقت عوام سفر کر رہی ہے پرشانی کا حال ہے اس کا حل کیا ہے پھر اندزار کریں پانچ سال اس گورنمنٹ کو پانچ سال پورے کرنے دیں نہیں حل یہی ہے کہ ہم مل کر مل کر پی ٹی ایم میں شامل تمام جماعتیں اور این پی اور پیپلز پارٹی واپس آئیں اور مل کر اس حضاب سے نجات کے لیے ہم مل کر جدوجود کریں جی اس کا حل لے جی حوام تو بالکل تنگ ہیں ان سے حوام ان کو ملید مورد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں حوام کا جینہ انہوں نے مشکل کر دیا ہے حوام پی ٹی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم کے مقاست کے ساتھ پی ٹراجیکٹو پی ٹی ایم صرف پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے اور پیپلز پارٹی جو آنے کو تیار نہیں تو پھر کیا سر خاموشی ہوگی نہیں ہماری تو خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیا دیکھ جو ہے آپ نے فیصلے کو سرناؤ اور کرے ریویو کرے اور واپس پی ٹی ایم کا بنے این پی بھی واپس آئے پھر ہم مل کر باہم مقاست کے حصول کے لیے جدوجود کریں اور پی ٹی ای کا یہ جو عذاب مثلت کیا گیا ہے اس سے نجات آتر کریں اس کے حوالے سے کوئی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے کوئی پسے پردہ رابطے ہیں بلاول بھوٹو زہداری صاحب سے نہیں مجھے یہ پتہ نہیں ہے لیکن میں سمجھ گاؤں کہ بلاول صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ کی حاجتہ گیا ہے کہ ان کا بالکل رابطہ ہے اور وہاں ہماری جو بھی سٹریٹیجی ہوتی ہے مطفیق اور مشترکہ ہوتی ہے جی حموماً حموماً مشترکہ ہوتی ہے عزیز صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن جماتے ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ عوام میں غصہ پائے جاتا ہے کارکردگی چاروں ثبو میں بھی نہیں بسی تو اوہرال میں بات کروں وفاقی حکومت میں تم تنقید کری رہے ہیں بیسپارٹی بھی لیکن چاروں ثبو میں ہی ظاہر عوام ہماری سفر کر رہی ہے اس حوالے سے آپ نے کہا کہ کچھ اقتامات بہتر بھی ہیں اور وقت دینا چاہیے تو آپ اسی حق میں آج بھی ہیں کہ پانچ سال اس گورننٹ پورے کرے اور اس کے بعد کوئی بات کریں میرے خیال میں علیب دیکھیں گزشتہ اگر آپ دوہزار دو سے دیکھیں ریزرویشنز ہو سکتی ہیں حکومتوں کے پر ان کی کارکردگی کے اوپر اور جو ووٹ جس طرح پڑے ہیں پیچھے دو چار تین چار الیکشنز میں سب پر یہ ایک سوالی نشان ہے دیکھیں آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں کہ مسلمی کاف کی حکومتی اس نے پانچ سال پورے کیے پیپسپارڈ کی حکومت نے پانچ سال پورے کیے پی ایم ایل این کی حکومت نے پانچ سال پورے کیے میاں صاحب درمیان میں ڈسکالفہ ہوگے لیکن شاید خواہ کانا باعثہ وزیراعظم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو بھی موقع دیں تو پھر اسیسمنٹ کرنا آسان ہو جائے گا اور اگلے الیکشن کے اندر جو ہو سکتا ہے کہ نئی کوئی کالیشنز بنیں نئی الیکشنز بنیں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ سیاسی جماعت حروت ایک دوسری کے ساتھ ایک جگہ کھڑی رہتی ہیں نئی الیکشنز بھی بن سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جس نے گشتہ تین الیکشنز کے نتیجے میں جو حکومتیں بنی پانچ سال پورے ہوئے اور پانچ سال کے بعد الیکشن ہوئے ابھی بھی اگر پانچ سال کے کیونکہ تین سال تو آلڑی گزر چکے ہیں درمیان میں میرے خانم ایک سال ہی ہے جو دو ہزار بائیس والا کیونکہ دو ہزار تیس میں تو شاید ہم مارچ کی پیونڈ نہ جا سکیں گرمیاں بہت ہو جائیں گی تو شاید ہم تھوڑا سا تین چار مینے ایک الیکشن میں چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیز کو مدد رکھتے ہو جہاں پانچ سال سمبو کو مطلب انکمپلیٹ کی ان کو بھی کرنے دیں تاکہ پھر ایک جو بھی عوام نے ایک واضح سٹینڈ لینا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ یہ نہ کہہ سکیں گے ہمیں جو نا وہ ایک سال پہلے نکال دیا سر پھر عوام مطلب یہ مشہورہ دے رہے ہیں آپ ڈاکٹر سفدر بائیس صاحب کے عوام برداشت کرے جتنی مہنگائی ہو گئی ہے دو سال صرف گزارہ اور کر لے دیکھیں مازال تک دیکھیں مختلف حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں انفورچنٹلی وہ مہنگائی ایک تسلطے سے بڑھ رہی ہے ہاں دولار ساہ ایک سو ستر کے کبھی نہیں ہو پاکستان اب یہ ہے کہ جی ایک یقیناً جو انہیں ایک مہنگائی کی شرعہ دیفنٹلی بڑھی ہے دیکھیں کہ تمام حکومتیں دورانہ اگر آپ دیکھیں تو عوام کی ایک قرائے ایک بڑا اہم سوال کیوں پرگرام کے وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں آپ دونوں سے میں جاننا چاہوں گا کہ دیشتگردوں کو معافی کے حوالے سے دیشتگردوں کو معافی کی پیش کر پاکستان میں دیشتگردی سے متاثر ہونے والوں کی توہین ہے کیونکہ ٹی 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 پی کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی انہیں معافی مل سکتی ہے اگر یہ آئین تسلیم کر لیں سب دورانہ سے پہلے آپ روائی کر جی پھر اچیمہ صاحب سے پوچھتا ہوں لیکن یہ ایک کنٹرویشنل سٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ اس کو شہر تسلیم نہ کریں کیونکہ یہ کہ جس طرح کہ یہاں پہ پاکستان میں تقریباً چوراسی ہزار ڈیٹس ہوئی ہیں اس میں اندر ہمارے سینئر جنرلز ہیں اس کے اندر جو نہیں عام پبلک ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی شہادت ہے تو اس حوالے سے یقین ہے ایک کنٹرویشنل سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کو وضاحت کرنی پڑے گی اپنے وزیر خارجہ صاحب کو کہ وہ اگزیکٹلی کیا مین کرتے ہیں کہ وہ کس کس کو کہاں کام آفی دینا چاہتے ہیں جو کہ کلرز ہیں جو کہ جنہوں نے باقاعدہ کرنس کی ہیں ان کو آپ کے سرم آفی دے سکتے ہیں اگر آپ گورمنٹ کو اپنی یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں پھر باقاعدہ ایک پالیسی لے کرنی پڑے گی پارلیمنٹ میں لے کر آئیں تمام باتوں کو پھر وہ فیصلہ کرے وہاں پر یہ ہونا چاہیے صدرم صاحب یہ یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ابھی بہت زیادہ ایک کانٹرویشن سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو سب سے پہلے تو خود کلیریٹی لائن کے وہ مطلب کیا ہے ان کا کیا کہنا چاہتے ہیں جاتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گا محترمہ شہید رانی کا بیٹا ہے بلاول بھٹو اور آپ سے ملکات بھی ہوئی ان کی آئیت تازیت کے حوالے سے تو کیا واپسی ہو سکتی پاکستان شہید محترمہ کے بیٹے کے ساتھ ملکات چل سکتے ہیں آپ بلاول اپنا اس کی میں نے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو جیسٹر دکھایا میرے بڑے بھائی آجی ملور بھائی صاحب جو کہ الیکٹڈ ایم پی اے رہے ہیں کافی لمبار سا پارٹی کے پلٹ فارم تھے وہ آئے ان کی تعدیت کے لیے ان کی ڈیت کے بعد پھر میری بھابی موظم عباج صاحب جو میرے بتی جی ایم پی اے ان کے والدہ کی تعدیت کے لیے بھی آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل قدر بات ہے اور اٹلیس جو سوشل ریشنشپ ہماری بڑی لمبر سے بھٹو فیملی کے ساتھ ہی وہ انہوں نے دروق کھولنے کی کوشش کی ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں لیکن پولیٹکس کے اندر یقیناً اگر سیاست کے اندر جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز انڈ ہوتی ہے اگر سیاست پر کوئی بات کرے گا تو یقیناً دوست اپنا ہے کچھ دوست میرے ساتھ آج کھڑے ہوئے میں ان کو چھوڑوں اور میں چھلانگ رہا کسی اور طرف چلا جاؤں میرے لیے بات بھی تو آپ کے ذہن میں ہوگی رہا ہے پی بس پارٹی چھوڑنے والے ہمیشہ کہا جاتے ہیں ہم ابھی تک سفر نہیں ہوئے ابھی بھی لارکانہ میں ہم نے پی بس پارٹی کو ہرائے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب درباج صاحب ناظرین وقت کی قلت ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں پھر ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کس دن ہمیں مزید وقتیں بہت ساری باتیں کرنے تھی انٹرنیشنل پرلٹیکس کے حوالے سے جو رہ گئی ہیں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ایک لئے پروگرام تک کے لئے علی سرور اور میری ٹیم کو دیجازر مولانا کے پارے موسیقی